السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں سر بھئی ہوپ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ویوورز آج کا بھی لاغ میں شروع کر رہی ہوں ارلی مارننگ سے بچوں کے ٹیفن ریڈی کرنے تھے بچوں کے نہیں محمد قاسم کا صرف نا آج ایزو کا آف تھا ایزو اور قاسم ہی ٹیفن لے کے جاتے ہیں آئیرہ تو نہیں لے کے جاتی نا تو بس آج محمد قاسم کے لیے بس ٹیفن ریڈی کرنا تھا اور آئیرہ نے جی بریک فاسٹ میں ہی فرائز کھا لیے تھے فرائز بلو آرہا ہے بھئی آئیرہ تو میں نے اس سے پوچھا آئیرہ آپ کے لیے بریک فاسٹ میں کیا ریڈی کروں تو کہتی ہے ماما مجھے بھی فرائز ہی دے دے میں فرائز کھا کے نہ بس ناشتہ کر لوں گی تو یہ آئیرہ اور محمد قاسم کے لیے میں نے فرائز بنا لیے تھے آئیرہ نے مطلب ناشتے میں ہی کھا لیے تھے اور محمد قاسم کے ٹیفن میں میں نے دے دیئے تھے تو ساتھ میں میں نے محمد قاسم کو ٹیماٹو ساوس اور چلی گارلک ساوس دے دی تھی کہ جو بھی اس کا موڈ ہوگا وہ بولی ساوس لے کے کھا لے گا ساتھ میں میں نے ان کی ووٹر کینز بھی ریڈی کر دی تھی تو آئیشہ کا فیڈر بھی یہاں دیکھیں ریڈی ہے اس نے صبح جب میں ناشتہ بنا رہی ہوتی ہوں تو آئیشہ کو میں فیڈر دے دیتی ہوں وہ صرف دودھ پی لیتی اور دوبارہ سے سو جاتی ہے تو یہاں بھی میں نے چائے بننی رکھ دی تھی اب میں اپنا اور یاسر کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی تو یہاں دیکھیں جی یہ سپریٹی بنا رہی ہوں میں اور ساتھ ٹری نیک ہے اکٹی دونوں ایکس میں نے پرائی کر لیے تھے تو ساتھ میں سلائس ٹوست کر لیے تھے اور یہ دیکھیں جی ہماری چائے ریڈی ہے بہت مزے کی چائے بنتی ہے بھئی ناشتے میں باقی سارا دن میں ایسی چائے نہیں بنا سکتی ہوں جو صبح ناشتے میں میں اپنی اور یاسر کی چائے بناتی ہوں بہت مزے کی بنتی ہے پتہ ہے اتیا رہنے آئی ہوئی تھی نا تو وہ یہ اگر ناشتے والی چائے پی لیتی تھی تو کہتی تھی آپ پی صبح والی چائے آپ بہت اچھی بناتی ہو باقی سارا دن کوئی چائے ویسے اچھی نہیں بنتی ہے تو شاید اب بھائی کے لیے بناتی ہے اس لیے میں نے کہا نہیں میں تو یاسر کے لیے ایوننگ میں بھی بناتی ہوں پتہ نہیں کیوں یہ والی چاہ اتنی اچھی بن جاتی ہے شاید میں نا جب بچوں کے لیے لنچ بنا رہی ہوتی ہوں نا اس کے بعد ہی فوراں یہ بننے رکھ دیتی ہوں تو یہ پک پک کے شاید اس سے ہو جاتی ہے یہ بہت مزے کی چاہ بنتی ہے یہاں دیکھیں جی ہم لوگوں نے ناشتہ کر لیا تھوڑ یاسر آفس چلے گئے تو پھر میں نے وائس آور کر لیا اور اس کے بعد جب آئیشہ اٹھی آئیشہ کو میں نے کہا آئیشہ آپ کیا ناشتے میں کھاؤ گی تو کہتی ہے ماما مجھے نہ مٹھائی دے دیں وہ گاجر کے حلوے کو مٹھائی کہتی ہے تو بس آئیشہ نے نا جی ناشتے میں مٹھائی کھا لی تھی اس کے بعد میں نے مکرونیز بنا لی تھی میں نے کہا چلیں بچوں کے سکول جب تک سکول سے آ جاتے ہیں میں مکرونیز ریٹی کر لیتی ہوں جلدی سے تو ہم لوگ نہ لنچ میں پھر مکرونیز ہی کھا لیں گے چلیں پہلے میں آپ کو جلدی سے یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کر دیا کریں اور ڈیو ویورز ہیں جو وہ سبسکرائب بھی کر دیں چینل کو اور آپ سب لوگ اپنے فرینڈ اینڈ فیملی سے میری ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں تو یہاں میری مکرونیز بالکل ریڈی ہیں یہ دیکھیں میں نے فرائز علیدہ سے بنا لی ہیں باقی سب چیزیں اسی میں اس کی ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہیں اپنی پہلی ویڈیو میں تو یہ فرائز بنا کے وہ بھی میں نے مکرونیز میں ڈال لیے تھے ویورز پہلے میں فرائز نہیں ڈالتی ہوتی تھی مکرونیز میں لیکن اب میں ڈال لیتی ہوں اچھی لگتی ہے فرائز مکرونیز میں آئیشہ کو میں نے سیمپل فرائز ہی دے دیے تھے اس نے میونیز کے ساتھ فرائز کھانے ہوتے ہیں بہت شوک سے کھاتی ہے آئیشہ اور مروشنا میونیز کے ساتھ ہی ہمیں شف فرائز کھاتی ہیں تو آئیشہ نے مکرونیز نہیں کھا سکنا تھا کیونکہ سپائسی تھی تو بس اس نے فرائز کھا لیے تھے اور ہم سب دینہ مینے اور بچوں نے مکرونیز کھا لی تھی کچھ لوگ اسے پاستہ بھی کہتے ہیں تو آپ لوگ پاستہ کہہ لیں ٹھیک ہے ہم لوگوں نے یہاں پاستہ کھا لیا تھا آئیرہ نے نا آتی مطلب سکول سے آتی اس کا اکیڈمی کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پیپیر کرنا شروع کر دیتی ہے پھر نا وہ یہاں اپنے روم میں ہی بیٹھ کے پاڑی تھی تو میں پھر مکرونیز سب کے لیے ایزو کے لیے اپنے لیے ہم لوگوں کے لیے میں یہاں ہی پہ لیا ہی ہم لوگوں نے یہاں بیٹ پہ کھا لی یہ ایزو اور کاسم نے نا ہودی سے چوکلیٹ بنائی تھی ایزو ہودی سے ریسیپیز دیکھ لیتی ہے یوچیوب سے اور بس ایسی چیزیں بناتی رہتی ہے اور یہ چوکلیٹ آئی شکھا رہی تھی اب جب بچے اکیڈمی سے آئے تھے تو ہم حالہ کی طرف آگئے تھے کیونکہ یاسر نے نا ادنان بھئی کے ساتھ جانا تھا ان کی بار بی کیو پارٹی تھی تو ادنان بھئی یاسر کے فرینڈ ہے تو ان کے ساتھ یاسر نے جانا تھا تو پھر ہم لوگ نا حالہ کی طرف آگئے تھے کیونکہ یاسر کے بغیر ہم لوگ گھر میں پھر اتنا عجیب سا لگتا ہے نا تو پھر ہم ادھر آگئے یہاں آئے تو حالہ لوگ کھانا کھا رہے تھے اچانک سے ہم آئے تھے چکن کورما انہوں نے بنایا ہوا تھا لیکن ابھی ہمیں بھوک نہیں تھی ہم نے مطلب حالہ نے کہا میں کھانا منگواتی ہوں بیا نے کہا بیا میری کزن ہے حالہ کی بیٹی ہے وہ بھی بہت اچھی ویلوگر ہے یوٹیوبر ہے تو ڈسکرپشن میں میں ان کا لنک دے دیتی ہوں آپ لوگ ان کے چینل پہ جا کے ضرور دیکھیں بہت اچھے ویلوگز بناتی ہیں وہ ریسیپیز بھی شیئر کرتی ہیں تو بس اس نے کہا کہ آپ بھی آپ کھانا کھائیں نا ہمارے ساتھ ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ جو کہتے ہیں وہ منگوا بھی لیتے ہیں ہم نے کہا نہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو پھر بیا نے آئیرہ عیزہ سے پوچھ لیا تاکہ آپ نے کیا کھانا ہے تو ساری بات ہے بچوں کو تو پھر فاس پوٹ پساند ہوتا ہے پھر بیا نے نا یہ منگوا لیے ریحان کچن کا پیزا منگوا لیا اور زنگر برگرز منگوا لیے تو بس یہاں ہم لوگوں نے نا یہ سب کچھ کھا بھی لیا بہت مزایا تو اس کے بعد چائے تو ضروری ہوتی ہے نا پھر ہم لوگوں نے چائے پی لی بس ابھی ہم چائے پیئی رہے تھے کہ یاسر آگے تھے یاسر مطلب تو یاسر آئے تو بس انہوں نے بھی چائے پی اور ہم لوگ پھر گھر آگے تو یہاں دیکھیں جی ادنان بہی نے نا یاسر کو ساتھ میں بھی یہ دے دیئے تھے بار بیکیو پارٹی کی ہوئی تھی نا انہوں نے تو یہ تکے اور کباب دے دیئے تو اتنے مزے کہ یہ تکے تھے ان کی میڈینیشن سپرب تھی یہ بھابی نے کی تھی ادنان بہی کی میسز نے نا اس کی میڈینیشن کی ہوئی تھی بہت مزے کہ تکے اور کباب تھے تو یہ ساتھ میں پھر کوک پی لی تھی بچوں نے تو اوکے ویورز ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا رہیار رکھیے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ